معزز سامین اکرام سب سے پہلے وہ نیاب وہ مجرب وظیفہ کیا ہے تو وہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آمنہ کے لالی عبداللہ کے درعیتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے کوئی آدمی زیادہ پڑھے گا اس کو تو سواب ملے گا دیکھیں میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں پوری احادیث ایتھنٹک وظائفہ آپ کے لئے لے کے آتا ہوں احادیث کی کتب میں جامعہ ترمزی جلدوم میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ سرور کونین تائیدار مدینہ کی شان پر درود پاک پڑھتا ہے عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے لہذا آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے تین مرتبہ پڑھنے سے اور موجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص زیادہ پڑھتا ہے کسرج سے پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مسائل کو ایسے حل کر دیتے ہیں جیسے کہ انسان آٹے میں سے بال کو نکال لیتا ہے ایسے اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کس سے صرف درود پاک سے تو موجم کبیر کی روایت بھی آپ کے سامنے اور جلد ترمزی شریف کی بھی روایت آپ کے سامنے معجز سامین کرام لیکن یہاں اس وظیفے کے اندر صرف تین مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر عقیدت کے ساتھ زرک اور شوق کے ساتھ سرور کونین پر درود پاک پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید معزز سامین کرام یہ درود پاک نماز والا درود ابراہیم تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک کی وہ آئیت قرآن پاک کی وہ آئیت جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوتی ہیں جسے شروع میں کہا جس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے وہ آئیت کونسی ہے وہ آئیت آپ سے شیئر کرنے لگ جاتا ہوں کہ آپ اگر آپ کو جوب کی ضرورت ہے اولاد کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کی پرشانی ہے تو اس آئیت کو آپ نے صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے وہ آئیت کونسی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل بس یہ تین لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اس کے ساتھ یہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ آئیت پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے وہ حدیث پاک کے وہ جو دو جملے ہیں وہ جو دو کلمے ہیں وہ پڑھنے ہیں وہ کونسے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ بھی آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینے ہیں اب معزز سمین اکرام ان دونوں کو پڑھنے کے درمیان میں آپ نے اللہ کا پیارا نام یافتہ ہو یہ پڑھنا ہے وہ بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ پڑھ لیا پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا عمل ایک بار پھر سن لیجئے عمل آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال پر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر وہ آیت حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ پھر آپ نے یافتہ ہو اللہ کا نام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے معزز سمین اکرام دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو یہ جو عمل کرے گا رب کائنات کی قسم اس عمل کی بدولت اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی اب یہ عمل کرنا کتنے دن ہے تین دن پانچ دن سات دن تو اپنی ضرورت کے مطابق احسب ضرورت یہ عمل آپ نے کرنا ہے ویسے یہ عمل آپ نے سات دن کرنا ہے لیکن اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو آپ کرنا تاک دے نہیں ہے آپ نو دن بھی کر سکتے ہیں گیارہ دن بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اکیس دن کر سکتے ہیں بس اس سے اوپر نہیں انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کریں تو اکیس دن سے پہلے پہلے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہمی و ناصر ہو والسلام